بڑی خبر سے آپ کو اگہ کریں امیر جماعت اسلامی صراج الحق بھی اپنے عہدے سے مصطفی ہو گئے ہیں یہ بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں اور عام انتخابات میں شکست کے بعد ایک غور استیفہ آیا ہے امیر جماعت اسلامی صراج الحق عہدے سے مصطفی ہو گئے ہیں صراج الحق امیر جماعت اسلامی عہدے سے مصطفی ہو گئے ہیں صراج الحق امیر جماعت اسلامی کے عہدے سے انہوں نے استیفہ دے دیا ہے امیر جماعت اسلامی صراج الحق نے اپنے عہدے سے استیفہ دیا ہے قاسم ارشد ہمارے ساتھ موجود ہیں قاسم کیا وجوہات ہیں اس کی آجے پلکل صراج الحق صاحب بطور امیر جماعت اسلامی پارٹی کی نظامت کو دیکھ رہے تھے اور امارت کے عہدے پر تھے تہام انہوں نے جو موجودہ صورتحال تھی الیکشن میں جماعت اسلامی صورتحال درپیش آئی یہ جو شکست ہوئے اس کی طرح وقف آیا ہے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ جو بھی صورتحال جو اس میں تھی اس میں وہ الیکشن کی ذمہ داری قروع کرتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بطور جماعت اسلامی جماعت ان کی کامیابی حاصل نہیں کر سکی اس بنا پر انہوں نے اپنے عہدے سے استیفہ دیا ہے اور صراج الحق صاحب جو تھے بطور امیر جماعت اسلامی جو ہے وہ کام کر رہے تھے تہام انہوں نے اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا ہے اور اس وقت جو موجودہ صورتحال تھی اس میں جماعت اسلامی جو ہے وہ عام انتخابات کے اندر بڑی واضح طور پر کامیابی حاصل نہیں کر سکی تھی اور ان کے جو امیدوار تھے وہ امیدوار جو ہے وہ زیادہ ووٹ حاصل نہیں کر سکے تھے اور قومی اور سبائی اسمبلی کے نشستوں پر واضح طور پر جو نشستیں بھی حاصل نہیں کر سکے تھے جس پر جو میر جماعت اسلامی ہیں انہوں نے اپنا جو ہے وہ پیچ کیا ہے اور اس پر جو انہوں نے اپنا بیان بھی ظاہر کیا ہے یہ بھی آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے جب انہوں نے استیفہ دیا الیکشن میں شکست کی ذمہ داری ان کی جانب سے کہا گیا کہ قبول کرتا ہوں جس کی بنات پر وہ استیفہ دے رہے ہیں یہاں سے تو اس استیفے کے ساتھ ایک جانب جماعت اسلامی احتجاج کر رہی ہے کہ جماعت اسلامی کو ہرایا نہیں بلکہ ہرایا گیا ووٹوں میں رد بدل کر کے ہرایا گیا ہے یہ کمپین بھی ایک جانب جاری ہے تو ایک جانب انہوں نے ذمہ داری بھی شکست کی قبول کی ہے موقع واضح طور پر کیا ہوگا جماعت اسلامی کا امیر جماعت اسلامی نے چند دن پہلے پریس کانفرنس کی انہوں نے واضح طور پر یہ بات کی تھی کہ جماعت اسلامی کے ساتھ جو ہے جو الیکشن کے معاملات ہیں چاہے وہ کراچی کا معاملہ ہو یا تیگر شہروں اور صوبے کا معاملہ ہو وہاں پہ کراچی واضح طور پر برتری حاصل نہیں کر سکی اور اس پر انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا تھا اس نظام پر اور انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا تھا کہ جو الیکشن کمیشنر ہے جو الیکشن کمیشنر وہ اپنے عہدے سے مصافی ہو تام اس ساری صورتحال کے بعد انہوں نے جو پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے انہوں نے اس چیز پر یہ آج بیان جاری کیا ہے اور بتایا ہے کہ وہ جو بھی صورتحال ہے جماعت اسلامی کی ایک طرف وہ نظام پر بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جماعت اسلامی کو شکر سوئی ہے اس ساری صورتحال میں اگر دیکھا جائے تو اس دوران جو ان کے امیدوار تھے وہ بڑے واضح طور پر ووٹ حاصل نہیں کر سکے تھے تو انہوں نے یہ چیز واضح طور پر کہی کہ وہ بطور امیر جماعت اسلامی کو جو شکر سوئی ہے صوبائی اسمبلی کے نشستوں پر قومی اسمبلی کے نشستوں پر وہ اس ذمہ داری کو واضح طور پر قبول کرتے ہیں اور انہوں نے اپنا صیفہ باقائطہ طور پر جمع کرایا ہے اور آگے جماعت اسلامی میں جو ہے وہ انتخابات بھی ہوں گی امیر کی ایسیتیں تام انہوں نے اس وقت سے پہلے ہی اپنے اہدے سے صیفہ دیا ہے اور یہ جو ذمہ داری ہے الیکشن میں جماعت اسلامی جو واضح طور پر بڑتری حاصل نہیں کر سکی کوئی بہتر طور پر اپنی نشستیں حاصل نہیں کر سکی اور بہت سے حلقوں میں ان کے جو امیدوار تھے وہ بہت زیادہ ووٹ بھی حاصل نہیں کر سکے تھے تو اس پر انہوں نے بطور امیر اپنی ذمہ داری قبول کی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ جو شکست ہے اس کے ذمہ دار اب بطور امیر وہ خود ہے اور وہ اپنے اہدے کو مزید جو ہے وہ جاری نہیں رکھ سکتے اس پر انہوں نے صیفہ دیا ہے قاسم امیر کی جو تقرری ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اب جو نیا امیر ہے اس کا چناؤک کی سنداز سے کیا جائے گا جیسے کہ ابھی سراج الحق نے صیفہ دیا تو کیا یہ کوئی نام جو ہیں وہ ریکومنٹ کر کے جاتے ہیں اس کا طریقہ کار کے بارے میں اگر آپ کچھ وضحات کر سکیں دیکھیں اس میں ایک چیز یہ واضح طور پر ہوتی ہے چونکہ یہ مذہبی سیاسی جماعت ہے اور اس کا جو طریقہ کار ہوتا ہے اس میں بقاعدہ قیادت بیٹھتی ہے ابھی نائب امیر لیاقت بلوچ صاحب وہ بھی موجود ہیں اور دیگر پارٹی کے اہدے داران بھی موجود ہیں اب اس کے بعد ان کی اپنی ایک نشست ہوگی پارٹی کی تنظیمی نشست ہوگی جس پر یہ جو استیفہ ہے اس پر غور و فکر کیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس چیز کا فیصلہ کیا جائے گا ٹھیک ہے اگر سم آپ نے میں تقصیلہ نگاہ کیا آپ کا بہت شکریہ سینئرین کے پرسنم منی فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں منی امیر جماعت اسلامی سراج الحق انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکی ذمہ داری قبول کرتا ہوں اور استیفہ دے دیا ہے سراج الحق نے بہت شکریہ دیکھئے ویسے تو بڑی اچھی مثال ہے جو قائم کر رہے ہیں جناب سراج الحق ویسے بھی دیکھا جائے جماعت اسلامی بحیثیت ایک جماعت شاید پاکستان کی بلکہ واقعی پاکستان کی واحد جماعت ہے جہاں پر حقیقتاً جمہوریت کے ساتھ جمہوریت کوئی محروسیت نہیں ہے کوئی کسی کے نام کی جماعت نہیں ہے اور وہاں کا امیر بھی جس طریقے سے کسی کو الیکٹ کیا جاتا ہے لیکن اگر ان کو ان کا یہ خیال ہے کہ ان کی جب تک وہ جماعت اسلامی کے امیر رہے ہیں جماعت اسلامی کو خاطرخواہ کامیادی حاصل نہیں کر سکی تو یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تعلق پاکستان کے زمینی حالات سے بھی ہیں جماعت اسلامی کا ووٹ بینک جہاں پر ہے وہاں پر پاکستان میں جماعت اسلامی کو پچھنے سال کراچھی کے اندر وہ واضح طور پر ان کی عددی ایک سریعت زیادہ تھی اور وہ تحریک انصاف کے ساتھ اپنا میر بھی لاسکتے تھے کراچھی تھا لیکن وہ نہیں لانے دیا گیا اور جس جماعت اسلامی کے اندر بھی اور ان کے رینکن فائل کے اندر بھی غمو گستا تھا لیکن انتخابات کے اندر جمعہ منیف قطع کلامی کے معزد ہمیں کیسے شریف صاحب نے جوائن کیا ہے ان سے بھی ان کی رائے لے لیتے ہیں کہ ان کی جماعت کیونکہ جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے تو کیا اندر تاثر پہ جا رہا ہے کیا وجوہاتیں کیسے صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے سراج الحق جماعت اسلامی کے امیر کے عہدے سے مصطعفی ہو گئے ہیں انتخابات کی جو شکست ہے اس کی ذمہ داری انہوں نے قبول کی ہے کیا وجوہات بنیں کیا معاملات بنیں آپ اس حوالے سے کیا رہنمائی فرمائیں گے دیکھئے امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے اپنی امارت سے صیفہ دے دیا ہے انہوں نے اپنے صیفے میں لکھا ہے کہ برپور کوشش اور محنت کے باوجود الیکشن میں جماعت اسلامی کو مطلوب کامیابی نہیں دلا سکا انہوں نے کارکنان کو ان کی تحسین کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بے انتہا محنت کی ہے کارکنان نے اللہ تعالی ان کی محنت کو قبول فرمائے اور ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ میں اس ناکامی کو قبول کرتے ہوئے جماعت کی امارت سے صیفہ دیتا ہوں اس ساری صورتحال میں جماعت اسلامی کے سیکرٹری جنرل امیر العظیم صاحب نے سترہ فروری بروز ہفتہ جو ہے وہ مرکزی مجلس شورہ کا اجلاع طلب کر لیا ہے جو کہ منصورہ میں دس بجے صبح شروع ہوگا اور اس ساری صورتحال کا اس میں جائزہ لیا جائے گا ٹھیک ہے یہ بھی ایک ایسے سا باغہ کیجئے گا سراج الحق صاحب کا یہ کیا مکمل طور پر اپنا بزاتے خود ان کا یہ فیصلہ تھا اس پر پارٹی اور جو مجلس شورہ ہے انہاں راکین کی کیا رائے تھی دیکھئے یہ سراج الحق صاحب کا فیصلہ ہے صیفہ جو ہے انہوں نے پیش کیا ہے اسی پر سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی امیر العظیم صاحب نے مرکزی مجلس شورہ کا ہنگامی اجلاع جو ہے وہ سترہ فروری بروز ہفتہ جماعت اسلامی کے ہیڈ پوارٹر منصورہ میں طلب کر لیا ہے جو کہ صبح دس بجے اجلاس یہ شروع ہوگا اور اس صیفے کے معاملے پر غور و حوض کے لیے ہی یہ اجلاس جو ہے یہ طلب کیا گیا ہے اس کے بعد پتا چلے گا کہ شورہ اس صیفے کو اس پر اپنا کیا رضے عمل دیتی ہے اس کو منظور کرتی ہے نہیں منظور کرتی ہے یا باقی تفصیلات جو ہوں گی وہ بھی ہم آپ کے سامنے لائیں گے یہ بھی آگاہ کیجئے گا کیا ایسے کچھ امکانات ہیں یہ بھی ممکنات میں سے ہے کہ شورہ اگر فیصلہ کرتی ہے کہ امیر جماعت اسلامی جو کہ آپ استیفہ دینا چاہ رہے ہیں یہی آگے کنٹینو کر لیں یہ دیکھئے مرکزی مجلس شورہ جو کہ ایک دستوری ادارہ ہے ڈسین میکنگ باڈی ہے پوری پاکستان سے الیکٹ ہو کہہ رہا کہ ان مرکزی مجلس شورہ کے رکن بنتے ہیں یہ اختیار انہی کے پاس ہوتا ہے کہ وہ اس استیفے کے حوالے سے کیا ریسپانڈ کرتے ہیں تو اب یہ سترہ فروری تک کا معاملہ ہے اس سے جو ہے وہ باقی تفصیلات سامنے آئیں گی شورہ اس کا جائزہ لے گی حالات کا جائزہ لے گی امیر جماعت سراج الحق صاحب نے جو ریزائن کیا ہے اس کا جائزہ لے گی اور اس کے بعد جو ہے کوئی حتمی طور پر وہ منظور کرتی ہے نہیں منظور کرتی ہے یا ان کی کیا رائے ہیں وہ سامنے آئے گی اور وہ پھر ہم آپ لوگوں کے سامنے بھی لائیں گے شورہ اس کا فرستہ کرے گی